نمسکر دوستان ویلکم ٹو سنباو ایڈوکیسن دس سے جارہن سکلا ایڈا آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے جی کے کے ٹاپ ٹوانٹی فائب کشنز یہ سبھی دوستان ٹاپ کے کشن ہوں گے اسی پرکار کے کشن یوپی ٹپل ایسی کی پریچھام پوچھے جاتے ہیں کشن میں ایسے کشن بھی ہیں جو یوپی ٹپل ایسی کی پریچھام پوچھے گئے ہیں یوپی پیٹ دوہ جار ایسی میں پوچھے گئے ہیں دیکھے گا یہ سبھی ٹاپ کے کشن ہوں گے آپ لوگ کلاس کینٹ میں جرور بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کشن رائے نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس کشن نمبر پرشٹ آپ کی سکرین پر ہے آنسر کریے کشن نمبر پرشٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے بیہار کا وساد کس ندی کہا جاتا ہے دوستان ایک جام میں بیہار کا سوک بھی لکھایا سکتا ہے ایک ہی بات ہے چلیے جلدی سانسر کریے گا کشن نمبر پرشٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے بیہار کا سوک کس ندی کہا جاتا ہے یہ کشن یوپی ٹپل ایسی کی پریچھا میں پوچھا ہوا کشن ہے بالکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا ایمپورٹنٹ کشن ہے سبھی لوگ کشن نمبر پرشٹ کے لیے آنسر کریے آپ لوگ آنسر دیتے سمعے کشن نمبر جرور ڈالیے گا بہت اچھے دوستان بیری گوڈ اس کا رائٹ آنسر ہے آپس نمبر سی ہوگا کوسی ندی کو یا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے کوسی ندی کو بیہار کا سوک کہا جاتا ہے اس لئے آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کشن نمبر پرشٹ کا آپس نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ دوستان ایک ایک جام میں کشن پوچھا جاتا ہے کی کوسی ندی کا پرہچین نام کیا ہے چلیے جلدی سے بتائیے گا کوسی ندھی کا پراشین نام کیا ہے بیری گوڈ آپ کو بتانا ہے کوسی ندھی کا پراشین نام یہ بھی کوششن کئی بار ہے گیا میں پوچھا گیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا کوسی ندھی کا پراشین نام کوس کی ہے سبھی لوگ یاد رکھے گیا میں پوچھ سکتے ہیں پھر سے کی کوسی ندھی کا پراشین نام کیا ہے تو یاد رکھے کوس کی چلیے کوششن نمبر فشٹ کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں question number 2 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے اے سی آ کا سب سے بڑا دیپ کون سا ہے سبھی لوگ question number 2 کے لئے answer کرئے گا answer دیتے ہیں question number جلوڑھ ڈالیے گا option دیئے گا option اس پرکار ہے option number سماتھرا option number بھی سری لنکا option number C وارنیو option number D گرین لینڈ آپ کو بتانا ہے اے سی آ کا سب سے بڑا دیپ question number 2 کے لئے answer کرئے اس کا right answer ہوگا option number C وارنیو ایسی 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 ایس آپ کو بتانا ہے آشیٹھی لیا کی کرینصی کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے آشیٹھی لیا کی مدرہ چلیے جلدی سے آنسر کریں نمبر 3 کے لیے بہری گوڈ بہت اچھے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے آسٹrelیا کی کرنسی کیا ہے اس کا آیٹ آنسر آپسن Portuguese ہوگا آسٹالین ڈالر یا آپسنہ یا کرنسر ہیں دوستان آسٹالیا کی کرنسی آسٹالین ڈالر ہے اس لیے آپسن نمبر وی کرنسر ہیں قشن نمبر 3 کا آپسن نمبر وی کرنسر ہوگا نیچٹ آرونیa پسکر آرون رہی ہے ٹچو شاک نمبر 4 ہے کھیل سے سمبندیت کوششن ہے اور آپ کے اچھام میں کھیل سے سمبندیت کوششن پوچھے جاتے ہیں اسی پرکار کے کوششن ہوتے ہیں چلیے جلدی سانسے کریے گا آپ کو بتانا ہے روجر پیڈرر یہ کہاں کی نباسی ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا روجر پیڈرر یہ دوستان ٹینس کے کھلاڑی ہے اب آپ کو بتانا یہ کہاں کی نباسی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا سویڈجر لینڈ کے ٹینس کھلاڑی ہیں اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پور کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا اب آنسر کریے کوششن نمبر پائب کے لئے کوششن آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے روکی پروست رنکھلا یہ کہاں پر ہے کوششن نمبر پائب کے لئے آنسر کریے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہے آپ کو بتانا ہے راکی پر وست رنکھلا کہاں پر ہے سبھی لوگ جلدی سانسہ کریے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر سی ہوگا اتری امیرکا بیاس آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان راکی پر وست رنکھلا اتری امیرکا میں ہے اس لئے آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہوگا ایک بار دوستان یوپیٹ پر لیسی کے ایک جامعہ کوششن پوچھا گیا تھا کہ اتری امیرکا مہاندیب کا چھت پھل کی درشتی سے سب سے بڑا دیس کونسا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا کناڑا ہے دوستان یہ کوششن ایک جام میں پوچھا گیا تھا اس لئے سبھی لوگ یاد رکھے گا اتری امیرکا مہاندیب کا چھت پھل کی درشتی سے سب سے بڑا دیس کناڑا ہے چلیے کوششن نمبر 5 کا آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا کناڑا کی رات دانی کیا ہے اس کا انصر آپ لوگ کمنٹ باکس میں دیجئے گا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 6 آپ کے سامنے ہیں بتائیے گا دھنواد کس راج کا سہر ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 6 کے لئے انصر کریے آپسن دے گا ہے آپسن اس پرکار ہیں اے بحار بی چھتیس گھڑ سی چھار کھڑ یا ڈی پشچے منگال آپ کو بتانا ہے دھنواد کس راج کا سہر ہے دوستان دھنواد یہ سکار سے پوچھ سکتے ہیں دھنواد کس کے لئے پھر صد ہے تو سبھی لوگ یاد رکھے گا کوئلے کی کھانوں کے لئے اب آپ کو بتانا ہے یہ کس راج کا سہر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا دھار کھڑ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب آپ کو کوششن نمبر 7 کا آنسر دینا ہے آپ کو بتانا ہے ڈل جیل کہاں پر ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 7 کے لئے آنسر کریے دوستان آپسن دیئے گئے ہیں آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر اترا کھن آپسن نمبر بھی اوٹسا آپسن نمبر سی جمبو اور کسمیر آپسن نمبر ڈی ہمانچل پر دیس بتائیے گا ڈل جیل کہاں پر ہے یہ کوششن یو پی ٹو پل ایسی کی پریچہ میں پوچھا ہوا کوششن ہے امپورٹنٹ ہے آنگے بھی آپ کے ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے چلیے جلدی سے بتائیے گا آپ کو بتانا ہے ڈل جیل کہاں پر ہے گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جمبو اور کسمیر یس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے ڈل جیل جمبو اور کسمیر میں ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 7 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی پھرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا آنسر دیتے سمائے کوششن نمبر جرور ڈالیے چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 8 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے کالویلیا کہاں کا پرستید دلوک نیت ہے یہ بھی کوششن پوچھا ہوا کوششن ہے کئی بار پوچھا گیا تھا امپورٹنٹ ہے آنگے بھی آپ کے کیا میں یہ کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ کو بتانا ہے کالویلیا کہاں کا پرستید دلوک نیت ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 8 کے لئے آنسر کریے جیسے نے ابھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ جادہ جادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پریسن آپ تک پہنچ سکیں کوششن نمبر 8 کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کالویلیا کہاں کا پرستید دلوک نیت ہے گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا راجستان آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان کالویلیا راجستان کا پرستید دلوک نیت ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے اکجام میں کوششن پوچھا گیا تھا کہ گھومر کہاں کا پرستید دلوک نیت ہے تو یہ بھی دوستان راجستان کا پرستید دلوک نیت ہے تانوں کے بارے محاد رکھئے تانوں سے آپ کے اکجام میں کوششن پوچھے جا سکتے ہیں ریکھے گا چھت پھل کی دشتی سے بھارت کا سب سے بڑا راجستان ہے آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کوششن نمبر 8 کا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر 9 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے پرتوی پر سب سے گہرہ گرد کونسا ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 9 کے لئے آنسر کریے بیری گوڈ آنسر دیتے سمائے کوششن نمبر جرور ڈالیے دکھا مت لگائیے پہلے دیان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد دیان سے کریے گا دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مہریانہ گرد یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے پرتوی پر سب سے گہرہ گرد مہریانہ گرد ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب آپسن نمبر میں پوچھ سکتے ہیں کہ مہریانہ گرد یہ کہاں پر ہے تو یاد رکھے گا پرسانت مہا ساغر میں ہے کیونکہ ایک بار ایک کوششن پوچھا گیا تھا کہ مہریانہ گرد کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پرسانت مہا ساغر میں یہ پرتوی پر سب سے گہرہ گرد ہے کوششن نمبر 9 کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹین آپ کے سامنے ہو اب آپ کو بتانا ہے کناڑا کی کیپٹل کیا ہے سبھی لوگ کوششن نمبر ٹین کے لئے آنسر کریے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر واسنگٹن ڈی سی آپسن نمبر بی اوٹابا آپسن نمبر سی لندن آپسن نمبر ڈی پیریس آپ کو بتانا ہے کناڑا کی رات دانی کیا ہے اس کا رات آنسر آپسن نمبر بی ہوگا اوٹابا جس آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستان کناڑا کی رات دانی اوٹابا ہے اس لئے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا ایک جام میں رات دانی سمندد کوششن پوچھے جاتے ہیں دوستان اس لئے امپورٹنٹ کوششن ہے اسی پرکار کے کوششن ہوتے ہیں اب دیکھئے گا واسنگٹن ڈی سی یو ایس اے کی رات دانی ہے لندن انگلینڈ کی رات دانی ہے پیریس فرانس کی رات دانی ہے تو آپ لوگ ان کے بارے محاد رکھئے گا کوششن نمبر ٹین کا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر گیارہ آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے کرو یا مرو کا پرسد نعرہ کس نے دیا تھا سبھی لوگ کوششن نمبر گیارہ کے آنسر کرئے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر بی ماتمہ گاندی آپسن نمبر بی جوال لال نیرو آپسن نمبر سی دادہ بھائی نورو جی آپسن نمبر دی آپ کو بتانا ہے کرو یا مرو کا پرسد نعرہ کس نے دیا تھا یہ کششن یوپی پیٹ کی پریشہ پوچھا گا کششن ہے دوہ جار کیس میں جو یوپی پی ٹی ایگرام گیا تھا اس میں دوستو یہ کششن ولکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپسن پوچھا گیا تھا کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھئے گا کرو یا مرو کا نعرہ ماتمہ گاندی نے دیا تھا اب آپ ساگیا میں پوچھ سکتے ہیں کہ کرو یا مرو کا نارہ کب دیا تھا ماتمہ گاندی نے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا 1942 میں دیا تھا دوستان بھارت چھوڑو آندولن کے سمائے چلیے کوششن نمبر 11 کا آپسن نمبر ایک کریکٹر انسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 12 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے ترپیٹا کس کا دھارمی گرنٹ ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 12 کے انسر کریے آپسن دیئے گئے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بھارت دھارم کا آپسن نمبر اے کریکٹر انسر ہے دوستان ترپیٹا بھارت دھارمی گرنٹ ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹر انسر ہوگا بھارت دھارم کی ستاپنا کوتم بدنے کی تھی چلیے کوششن نمبر 12 کا آپسن نمبر اے کریکٹر انسر ہوگا کوششن نمبر 13 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے جہن دھرم کے پہلے تیر تھانکر کون تھے یہ کوششن یو پی ٹو پل ایسی کی پریچہ میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے امپورٹنٹ ہے آنگے بھی آپ کے اجیام میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا جہن دھرم کے پہلے تیر تھانکر کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا رسط دے ہو یا آپس نمبر سی خریکٹ آنسر ہے دوستان جہن دھرم کے پہلے تیر تھانکر رسط دے ہو تھے اس لئے آپس نمبر سی خریکٹ آنسر ہوگا اجیام میں ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے کہ جہن دھرم کے انتیم تیر تھانکر کون تھے تو آپ لوگ یاد رکھے گا دوستان جہن دھرم کے انتیم تیر تھانکر مہا بھی ارسوامی تھے چلیے کوششن نمبر 13 کا آپس نمبر سی خریکٹ آنسر ہوگا اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 14 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے ترائن کے پرثم ید میں جس کو پرتوی رات چوہان نے ہرایا تھا سبھی لوگ کوششن نمبر 14 کے لئے آنسر کریے گا دوستان کلاس ختمانے کے بعد کمنٹ وارکس میں بتائیے گا کہ ترائن کا جو پرثم ید ہے یہ کس طرح میں ہوا تھا اس کا آنسر آپ لوگ کلاس ختمانے کے بعد کمنٹ وارکس میں ضرور دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر ہو آپس نمبر اے ہوگا محمد گوری کو اس لئے آپس نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے کہ ترائن کا پرثم ید کن کے بیچ میں ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا پرتوی رات چوہان اور محمد گوری کے بیچ میں اس میں دوستان پرتوی رات چوہان نے محمد گوری کو ہرا دیا تھا اب آپ لوگ کلاس ختمانے کے بعد کمنٹ وارکس میں بتائیے گا کہ ترائن کا پرثم ید یہ کس طرح میں ہوا تھا چلیے انگلا کوششن دیکھتے ہیں اپسن اس پرکار ہیں اپسن نمبر ایو ایسے اپسن نمبر ایٹلی اپسن نمبر سی ٹرانس اپسن نمبر ایو اوشٹیلیا چلیے جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر فیپٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے پرت کہاں کی سٹی ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر ایو ہوگا اوشٹیلیا یا اپسن نمبر ایو کریکٹ آنسر ہے دوستان پرت میلون سیڈنی یہ سبھی سیڈ دوستان اوشٹیلیا کے ہیں اس لیے اپسن نمبر ایو کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سکشٹین آپ کے سامنے ہے یہ بھی امپورٹینٹ کوششن ہے آپ لوگ اسے جرور یاد رکھے گا کیونکہ یہ کوششن یو پی ٹرپل ایسی کے ایک جام میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے آنگے بھی آپ کے ایک جام میں یہ کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ کو بتانا ہے یہ کیس ندی پرستے تھے کوششن نمبر سکشٹین کے لئے آنسر کریے آپسن اس پوکار ہیں آپسن نمبر ستلاج آپسن نمبر بھی پابیری آپسن نمبر سی بھاگی رہتی آپسن نمبر ڈی کرشنا آپ کو بتانا ہے کیس ندی پرستے تھے جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سکشٹین کے لئے گوڈ بہت اچھے آپ کو بتانا ہے کیس ندی پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا فاگی رہتی ایسا آپ سے نمبر سی کریکٹ ڈانسر ہے دوستان ٹہری بانτ فاگی رہتی ندی پر ہے اس لیے آپ سے نمبر سی کریکٹ ڈانسر ہوگا اب آپ سے اگزام میں question پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹہری بانτ یہ کس راج میں ہے تو انسر پر이가 بتائیے گا ٹہری باند کس راج میں ہے جوڑ یا دوستان ٹہری باند اترا کھند میں ہے چلیے question number 16 کا آپ سے نمبر سی کریکٹ ڈانسر ہوگا اب انسر کریے سیونٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے لابڑی یہ کہاں کا لوگ نت ہے سبھی لوگ کوششن نمبر سیونٹین کے لیے آنسر کریے گا دوستہ لوگ نت سے سماندیت کوششن آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اسی لیے آپ لوگ ان کوششن کو جرور یاد رکھئے گا یہاں پر آپ کو بتانا ہے لابڑی کہاں کا لوگ نت ہے سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے کوششن آپ کے سامنے ہے آنسر تیتے سمیں کوششن نمبر جرور ڈالیے گا بہت اچھے دیکھے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مہاراشت اس نے بھی آپسن نمبر اے دیا ان کا رائٹ آنسر ہے دوستہ لابڑی یہ مہاراشت کا لوک نت ہے اس لئے آپسن نمبرft 에 کیا آنسر ہوگا چلی ہاں ہوگا جنگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبریٹین آپ کی سامنے ہے آپ کو بتانا ہے ماانو کا بهگذینک نام کیا ہے سبھی لوگ کوششن نمبریٹین کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے مانو کا سائنٹ فگ نیم کیا ہے جلدی سے آنسر کریے گا گوڈ پہلے آپ لوگ دھیان سے کوششن پڑھئے اس کے بعد آنسر کیجئے جلد واجیم آنسر مت دیجئے اس کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر بھی ہوگا ہامو سیپینس یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستہ مانو کا سائنٹ فگ نیم ہامو سیپینس ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے پیری گوڈ کوششن نمبر نانٹین sera آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے مانس اپ یا رن کہاں پر ہے سبھی لوگ کوششن نمبر نانٹین کیلئے آنسر کریے آپسن دیئے گیا آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ایک اصم آپسن نمبر بھی اتفردیس آپسن نمبر سی مت پیریس آپسن نمبر ڈ گوہ آپ کو بتانا ہے مانس آبیارن کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آبسن نمبر یہ ہوگا اصم یہاں آئیٹ آنسر ہے دوستہ ایک نوگی کچھتے ہو Remember that 2021 جھو ی jurisdictionley اگجام ہوا تھا اس میں دوستوں کوششن پوچھا گیا تھا کہی رنگا راشتی ادھیان کہاں پر ہے تو آپ لوگ میرے تحرین رانگا راشتی ادھیان یہ سمجھ ہوتے تھے اور رنگا راشتی ادھیان یہ بھی سمجھ یہ سمجھ دے تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد gelen کا م Lag conserve اگر قیون پوچھا گیا ایسпа sanitizer fav였습니다care اٹی paul 001atives 2031 راشتی راشتی ادھیان مز 되고 warum سب خلال اگجہ رکھیے اسم میں چلیے اس کا رائٹہ انسر آپسہ نمبر اے ہوگا مانس سب یارن اسم میں اس دیت ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر بیس کے لیے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے نوروے کی کیا ہے سبھی لوگ کوششن نمبر بیس کے لیے آنسر کریے گوڑ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا لندن انگلینڈ کی رات دانی ہے پیریس ٹرانس کی رات دانی ہے واسکو گسیاں کی رات دانی ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا او سلو ایس آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے نوروے کی کیپٹل او سلو ہے اس لیے آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے گوڑ اس پار رائٹ آنسر دیا آپ لوگ نے بیری کوششن نمبر ٹونٹی بناب کے سامنے آپ کو بتانا ہے دو تی بیسید کب ختم ہوا سبھی لوگ آنسہ کریے اب دیکھئے یہاں پر آپ سے ایک جام میں اس پرکار سے بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں کی دو تی بیسید یہ کب شروع ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا نانٹین تھرٹی نائن میں ختم کب ہوا دوستوں ختم ہوا تھا نانٹین فورٹی فائیب میں آپ لوگ یاد رکھے گا انیس سو انتالیس میں شروع ہوا اور انیس سو پہتالیس میں ختم ہوا اور ایک جہاں ہمیں کوششن پوچھا جاتا ہے کہ پر تم بیسید یہ کب شروع ہوا تھا تو یاد رکھے نائنٹین فورٹین میں پھر تم بیسید شروع ہوا تھا اور نائنٹین ایٹین میں پھر تم بیسید سماپ دھوا تھا یہ سبھی الگ الگ کوششن ہیں کوششن کو یاد رکھے یہاں سے ایک جام میں کوششن پوچھے جا سکتے ہیں چلیے کوششن نمبر ٹونٹی ون کا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے دوستان انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا نائنٹین فورٹی فائب اب آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کے لیے آپ کو بتانا ہے جھولن گو سامی یہ کس کھیل سے سمبندت ہیں سبھی لوگ آنسر کریے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ایک کریکٹ آپسن نمبر بی بالی وال آپسن نمبر سی ہاکی آپسن نمبر دی ٹینس آپ کو بتانا ہے جھولن گو سامی ان کا سمبند کس کھیل سے ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کرکیٹ یا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہیں دوستان جھولن گو سامی یہ بھارتی میلہ کرکیٹر ہیں اس لیے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا چلیے آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ٹھری کے لیے آپ کو بتانا ہے رجیہ سلطان کس کی ویڈی تھی یہ بھی اچھا کوششن ہے ہشتی سمندت کوششن ہے سبھی لوگ آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ایلتت میس کی ایسا آپسن نمبر کے کریکٹ آنسر ہے رجیہ سلطان ایلتت میس کی ویڈی تھی اس لیے آپسن نمبر کے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی فور آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتانا ہے سائپرس ٹویپ یہ کہاں اچھتے تھے اچھا کوششن ہے یہ بھی کوششن یو پی ٹپل ایسی کی پریچہ میں پوچھے گیا کوششن ہے بلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپ کو بتانا ہے سائپرس ٹویپ کہاں پر ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بھومت ساغر میں یا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے سائپرس ٹویپ بھومت ساغر میں ہے اس لیے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا آج کا لاش کوششن آپ کے سامنے ہے کوششن نمبر ٹونٹی فائب ہے آپ کو بتانا ہے مہابیر سوامی ان کی ماتا کا نام کیا تھا سبھی لوگ آنسر کرئے کوششن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا تو یا якور کرجٹ آنسر ہے دوستان سوامی مہابیر کی ماتا کا نام ترسلا تھا اس لیے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی فائب کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بہری گود بہت اچھے دوستان چلیے دوستہ آج کی کلاس میں ہم نے جی کے کے آپ ٹونٹی فائب کوششن ڈسکس کیے بیت ایکشٹر فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن پسند آئے ہوں گے سو لائک کریے سیر کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وائل آئکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکیں دیکھئے گا یوپی ٹپل ایسی کے ایک جام میں اسی پرکار کے جی کے کوششن پوچھے جاتے ہیں کچھ اس میں ایسے کوششن بھی ہیں جو یوپی ٹپل ایسی کی پریچہ میں کئی بار پوچھے گئے ہیں یہ سبھی دوستہ ایمپورٹنٹ کوششن تھے دیکھئے گا آپ لوگ کلاس گنت میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ٹونٹی فائب میں سے کتنے کوششن رائیڈ نکلے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تھانکیو گائز تھانکیو فور واشنگ گوڑ بلیس یو آل